ہیلو دوستو اے این اسپورس نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کرکٹ سے جڑی ٹوپ ٹین نیوز کے بارے میں پہلی نیوز ہے دوستو کورونا وائرس کے چلتے لوگ ڈاؤن کے بعد ٹیم انڈیا نئی جرسی میں دکھائی دے سکتی ہے ٹیم انڈیا کا نائکی کمپنی سے قرار ختم ہو سکتا ہے ٹیم انڈیا کا نائکی کمپنی سے دو جار چھے قرار ہیں جو کہ ستمبر دو آجار بیس میں ختم ہو رہا ہے نائکی کمپنی دو آجار چھے سیٹ ٹیم انڈیا کو فری جرسی فری سوج اور فری کٹ پروائیڈ کراتی رہی ہے تو دوستو دوسری خبر خوزکبری والی خبر ہے خبر یہ ہے کہ بھارت میں بن رہا ہے ایسا اسٹیڈیم جہاں بارس میں بھی ہو سکے گا کرکٹ میچ تو دوستو پنجاب کرکٹ سنگ اس اسٹیڈیم کو چندگڑ میں بنا رہی ہے جو دو آجار اکیس تک بن کر تیار ہو جائے گا اس اسٹیڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ اسٹیڈیم میں خاص طرح کا ڈرینیس سسٹم لگایا گیا ہے اس کارن بارس چاہے جتنی بھی ہو میچ بادیت نہیں ہوگا بارس بند ہوتے ہی پچھ آدھے گھنٹے میں کھیلنے کے لیے تیار ہو جائے گی تو دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گئی ہے جہاں اسے انگلینڈ کے ساتھ پانچ اگستے تین ٹیسٹ میچج اور تین ٹی ٹی ٹونٹی میچج کی سرنگلہ کھیل لیے اگلی خبر دوستو بانگلہ دیس کرکٹ بورڈ سے ہے بانگلہ دیس کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے ٹیسٹ چیمپینشپ کو آگے بڑھانے کی مانگ کی ہے کیونکہ بانگلہ دیس کرکٹ بورڈ کو لگتا ہے کہ کورونا وائرس کے قارن ابھی تک آٹھ میچ جو رد ہوئے ہیں اسے جلدی آئیوجیت کرا پانا مسکل ہے تو اگلی خبر بہت ہی رومانچک خبر ہے چیمپینشپ لیگ ٹی ٹونٹی کی ایک بار پھر سے واپسی ہونے جا رہی ہے کئی دیسوں کے بورڈ نے اس پر سہمتی جتائی ہے پہلی بار چیمپینشپ ٹی ٹونٹی لیگ 2009 میں شروع ہوا تھا جو 2014 میں بند ہو گیا تھا تو دوستو اگلی خبر پر جانے سے پہلے ہماری ایک گجاریس ہے کہ اسپورٹس کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور اگلی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو جرور دبائیں تو دوستو ہم اپنی ویورز کے لیے ایک گیو اوے لے کر آئے ہیں گیو اوے کیا ہوگا وہاں آپ کو دو سو سبسکرائبر پورا ہونے کے بعد پتا چلے گا تو چلتے ہیں اگلی خبر پر اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ نے بی سی سی آئی کو جو چھٹھی لکھی تھی جس میں پاکستان نے بھارت میں خوننے والے دوہزار اکیس میں ٹی ٹونٹی ویسو کپ اور دوہزار تیس میں پچاس اوگر کے ویسو کپ میں پاکستانی کھلاریوں کے ویجے کا آسواسن مانگا تھا جس میں بھارت نے پاکستان کو دو ٹور جواب دیا ہے بھارت نے بولایا کہ پہلے سیما پر آتنکواد بند کریں پھر کرکٹ کے بارے میں سوچنا اگلی خبر یہ ہے کہ سال دوہزار سات کے پہلے ٹی ٹونٹی ویڈ کپ میں کئی بڑے بھارتی کھلاریوں نے حصہ نہیں لیا تھا ٹیم انڈیا کے پور گوچ لالچند راجپوت نے کھلاسہ کیا ہے کہ تبکہ بھارتی کپتان راہل دروڈ نے سچین تینلکر اور سورو گانگولی جیسے سینئر کھلاریوں کو ساؤت افریکہ میں ہوئے اس ٹون آمنٹ میں بھاگ لینے کے لیے روکا تھا اگلی خبر پاکستان کرکٹ سے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ آمیر سوہل کو پاکستانی کرکٹ کی آلوچنا کے لیے جانا جاتا ہے آمیر سوہل نے مصبہ پر پروہار کرتے ہوئے کہایا کہ مصبہ خود دیفنسیو کپتان تھے تو بابا راجم کو کیا سکھائیں گے تو اب دیکھتے ہیں آمیر سوہل کے جواب میں کیا جواب دیتے ہیں اگلی خبر انگلین ٹیم سے نکل کر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ میچ کے لیے آلڈ آونڈر بین سٹوکس کو انگلین ٹیم کی کپتانی ملے گی کیونکہ جو روٹ افسرے بچے کے جنم کے لیے اپنی پتنی کے ساتھ رہیں گے تو آخری خبر یہ ہے کہ آج سے تیرے سال پہلے آج ہی کے دن کرکٹ کے بھگوان سچن تینل کر ونڈے کرکٹ میں پندرہ ہزار رن پورا کرنے والے پہلے بلیواج بنی تھے تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے جرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد